ہیلو گائیز ویلکم بیک میں ہوں ہونین اور ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل کے اوپر جس کا نام ہے ٹیسٹ فینڈر سو گائیز سین کچھ اس طرح ہوا کل جو میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں اپنے پورے دن کی روٹین شیئر کرنے والا ہوں لیکن سین یہ ہوا کہ تب میں صبح اپنا ویڈیو اپلیٹ کرنے کے بعد کام میں میں لگا تو اس کے طرح بزی ہو گیا کہ میں رات کو تقریباً سوڑے تس بچے جا کر فارق ہوا ویسے اس کے دوران ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ ہیٹس آف ہے ان لوگوں کے نئے جو واقعی ہمارا گھر ہمارے نئے بناتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے گھر سے چلے جاتے ہیں ہمیں ہمیشہ کا ایک سکون دے کر ہمیں بارشوں سے بچا لیتے ہیں ہمارے موسم خراب موسم کے اثرات سے بچا لیتے ہیں اور ان کے عوض ان کو صرف ملتا ہے کیا ان کی مزدوری ہمیں درقیقت ان کا احسان مند ہونا چاہیے جیسے حساب سے وہ لوگ پچاس پچاس کلو کی بوریاں اپنے کندوں کے اوپر رکھ کر گران فلور سے تیسری چونٹی اور پانچی چھتے کے اوپر چڑھاتے ہیں یہ صرف انہی کا کام ہے ہم لوگ کے بس کی بات ہی نہیں ہے بہرحال ہم لوگ پھر بھی ان کو چھوٹی حکارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ ان لوگوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی ایک بار ان کا کام کر رہے ہیں ایک بار ان کے ساتھ ایک بوری اٹھا کر دیکھ لو آپ لوگ کو پتا چل جائے گا اور وہ کام کرتے کیوں ہیں کیا کہ ہم لوگ آگے جا کر اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں بہرحال یہ تو باتیں بہت ہوتی رہیں گی چلتی رہیں گی کل میں بلوک نہیں بنا پایا اس کا ریزن یہ تھا کہ جب میں کاموں میں لگا تو میری خود کی حالت بھی ایسی ہو گئی تھی کہ میری مٹی میں پورا اپر سے نیچک شرابور ہو رہا تھا اور اس کے بعد بھی بہت سارے کام ایسی تھے تو کل پینڈنگ میں رہے اور آج بھی نہیں ہو پائیں سانس پھول گیا آپ کے بھائی کا خیر کچھ ہلکیاں دکھاتا ہوں چلیے اور اس میں ایک پرسنیلٹی بھی ہے جس سے میں آپ لوگوں کو ملوانا چاہتا ہوں دیکھئے گا اس معصوم شخص کو اور اس کی محنت پر آفرین ہے دکھاتا ہوں آپ لوگوں جائیے ذرا دیکھ کر آئیے موسیقی 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 موسیقا 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 دوستو بلوگ اس میں کچھ میں کھانے پینے کا آئیٹم دکھا نہیں پائے ہوں کیونکہ بھرم میں اتنا بسی تھا میں سوچ رہا تھا یا شام میں کچھ کھائے شام میں ہم لوگوں نے علاقے سموں سے اور چاہے بھی چلتا ہے شام کا ناشتہ ہوگی کیا تھا لیکن میں رکاورٹ نہیں کر بایا کیونکہ میری حالت اس طرح نہیں تھی ہاتھ پر سب بندے ہوئے تھے کیا کیمرا لے دارے لیکن ریکارڈنگ کی جائے لیکن میں آئین دکھ بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کے لئے کچھ لے کر آتا رہوں اور کم سے کم ڈیلی روٹین کے اوپر آپ لوگ کو بھی اپ ڈیٹ دیتا رہوں کیونکہ آپ لوگ بھی میری فیملی ہو جتنے ہی میرے سبسکرائب ہیں میں اپنی فیملی سمجھتا ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھر میں کیا ہوا اور کیا کیا کرنے ہونے والا ہے آر کے آنے والے دنوں میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی بلوگ میں جب تک کے نئے اللہ حافظ ملتا ہوں